زینو آف ایلیٹک سکول کا فیلوسفر تھا اس کی پیدائش ہوئی 490 بی سی میں وفات ہوئی 430 بی سی پارمینیڈیز کا وہ سٹوڈنٹ بھی تھا اور اس کو کہتے ہیں پیرڈاکسز کا استاد ماسٹر آف پیرڈاکسز وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کا استاد سوہ فی سے درست ہے اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کسی قسم کا کوئی موشن نہیں ہوتا اس حوالے سے اس نے کچھ پیرڈاکسز بنائے چند پیرڈاکسز آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلا والا ہے کالڈی اکیلیز اینڈر ٹوٹوئیس میں اکیلیز کے بجائے نسیم حمید کی مثال لے رہا ہوں آپ نے نسیم حمید کا نام تو سنائے ہوگا پاکستان کی نہیں بلکہ برے صغیر کی سب سے تیز ترین عورت ہے ایسا بھاگتی ہے کہ کوئی اس طرح بھاگ نہیں سکتا مگر زینو والیہ کے فلسفے کے مطابق وہ ایک کچھوے کو بھی نہیں پکڑ سکتی ہے فرض کریں کہ نسیم حمید اور کچھوے کی ریس ہے کچھوے کو ہم چلو سو میٹر کی کم سے کم لیڈ دے دیتے ہیں یہ نسیم حمید یہ کچھوہ ہے اب جتنی دیر میں نسیم حمید وہاں پہنچے گی کہ جہاں کچھوہ اس وقت موجود ہے تو اتنی دیر میں کچھوہ جو ہے وہ آگے پہنچ چکا ہوگا اور پھر نسیم حمید جب وہاں پہنچے گی کہ جہاں اب کچھوہ ہے تو اتنی دیر میں کچھوہ اور آگے پہنچے گی اور پھر نسیم حمید جب وہاں پہنچے گی جب تیسری پوزیشن میں کچھوہ ہے تو کچھوہ چوتھی پوزیشن میں چلا جائے گا اور جب نصیم امید وہاں پہنچے گی جہاں کچھوہ چوتھی پوزیشن میں ہے تو کچھوہ پانچ بھی پوزیشن سے آگے ہو جائے گی اس طرح تو ہم انفینیٹی تا چلتے جائیں گے یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا تو نصیم امید کبھی کچھوے کو کروس ہی نہیں کر سکتی لہذا کچھوہ جو ہے وہ ریس جیت جائے گا فرض کریں مجھے لہور سے اسلام آباد پہنچنا ہے اب اسلام آباد پہنچنے کے لئے فرض کریں اسلام آباد ہے یہ لہور اسلام آباد پہنچنے کے لئے کم سے کم مجھے اسلام آباد کا جو آدھا رستہ ہے پہلے وہاں پہنچنا پڑے گی اور اس آدھے رستے کو پہنچنے کے لئے پہنڈے جو اس کا بھی آدھا رستہ ہے وہاں پہنچنا پڑے گا اور ادھر پہنچنے کے لئے مجھے اس کا بھی آدھا رستہ کروس کرنا پڑے گا ادھر پہنچنے کے لئے اس کا درستہ کرنا پڑے گا ادھر پہنچنے کے لئے اس کا درستہ کرنا پڑے گا اس طرح کرتے 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 یہ تو میں انفینیٹی تک جا سکتا ہوں اس کا مطلب کیا کہ اسلام آباد پہنچنا تو مجھے بھول جانا چاہیے میں کورسی سے نہیں ہٹ سکتا اگلے پیراڈاکس کو ثابت کرنے کے لئے میں آپ کے لئے خاص طور تیر کمان لے کر آیا ہوں اس کو کہتے ہیں ایرو پیراڈاکس زینو اولیہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک ایرو کو فائر کریں اب ذرا اس ایرو کو واپس بلاتے ہیں اب کسی ایک لمحے میں یہ جو ایرو ہے یہ جو تھیر ہے یہ کھڑا ہے یہ بالکل ہل نہیں رہا اور یہ اگلے لمحے تک کیونکہ پہنچا نہیں تو پھر یہ اگلی پوزیشن تک نہیں پہنچ سکتا وقت جو ہے وہ مختلف اس قسم کے لمحوں سے بنا ہوئے اور ہر لمحے میں یہ ایرو اپنی جگہ صرف صرف کھڑا ہے ہل نہیں سکتا اس کا مطلب ہے اگر ہر لمحے میں یہ اپنا ایرو کھڑا ہے ہل نہیں سکتا اور اس قسم کے انفینٹ لمحے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ایرو کہیں میں نہیں جا سکتا یہ ایرو وہاں پہنچا ہی نہیں یہ ایرو میرے پاس ہی ہے کیسا ہے جب زینو اوف علیہ نے دائیوجنیز کو اپنی یہ تھیری بتائی کہ کس طرح سے موشن جو ہے تبدیلی جو ہے وہ ناممکن چیز ہے تو دائیوجنیز میں جواب نہیں دیا کیا کیا ڈائیوجنیز نے مکہ تو نہیں مارا رہا ہے سچی بات تو یہ ہے مگر بہرحال ہال میں ایک زگاہ سے دوسری زگاہ چل کے اس نے یہ کہا کہ لو زینو تمہاری تھیری غلط سابق بہرحال زینو ایک بڑا سیریس قسم کا آدمی تھا سیاسی آدمی بھی تھا اور وہ ڈیملس جو کہ ایک ٹائرنٹ تھا اس کے خلاف اس نے بغاوت کی جب وہ بغاوت کامیاب نہیں ہوئی اس نے اس کو قتل کرنے کوش کی جب وہ قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو ڈیملس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو ٹارچر کیا جب اس کو ٹارچر کیا تو زینو نے اپنی زبان جو اپنے دانتوں سے کٹ کر اس کے موں میں تھوک دی زینو ویلیہ کا جو فلسفہ ہے وہ دو پہلووں سے بڑا یہ ہے پہلا یہ کہ ڈائیکوٹومی پیرڈاکس ہو یا ایرو پیرڈاکس ہو یا ٹارٹوئیز اینڈ اکیلیز کا پیرڈاکس ہو تینوں پیرڈاکسز میں ایک نیا تصور دیا گیا ماتھومیٹکس کے حوالے سے اور وہ ہے ماتھومیٹکل انفینیٹی یہ ایک ایسا تصور تھا جو کہ اس زمانے میں گریکس کو کم سے کم نہیں معلوم تھا ان کو یہ تصور کلیر نہیں تھا کہ ایک نمبر اور دوسرے نمبر کے درمیان ایک انفینٹ نمبر آف نمبرز ہو سکتے ہیں اور آخر میں اور شاید سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زینو آف علیہ نے ایک نیا طریقہ آرگیومنٹ کا پروائیٹ کیا جس کو ہم کہتے ہیں ریڈکشن ٹو ڈی اپسرڈ کوئی بھی فلسفہ کوئی بھی نکتہ نظر کوئی بھی سیلوجیزم کسی بھی تصور کو کسی بھی پرمیسز کو جب آپ اس کے آخری نتیجے پر پہنچ آتے ہیں اور اس آخری نتیجہ وہ آخری نتیجہ جو ہے آپ کو جب پتہ چلے کہ وہ بالکل ناممکن چیز ہے وہ اپسرڈ چیز ہے تو پھر اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا تو آپ کے پریمیسز غلط ہے یا آپ کی لوجیکل ریزن ہی غلط ہے یہ جو طریقہ تھا ریڈکشن ٹو ڈی اپسرڈ والا طریقہ جو تھا یہ طریقہ سوکرائٹک میتھڈ کی بنید اور جائری بات ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سوکرٹیز یا وہ انتہائی انفلوینشل فگر ہے ہیسٹری آف فلسفی میں تو جو سوکرائٹک ڈائیلیکٹکس کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی زینو آف الیہ کے ریڈکشن ٹو ڈی اپسرڈ کے فلسفے نے رکھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پری سوکرائٹک فلسفی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وہ لوگ جو کہ فاؤنڈرز ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو چیلنج کی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو سنتھسائز کیا فاؤنڈرز میں میں نے شامل کیا تھیلیز، این اگزیمینڈر، این اگزیمنیز کو پائی تھاگریس اور ہیریکلائٹس کا بھی ذکر کیا اور چیلنجز میں میں نے زنوفنیز کو پارمنیڈیز کو زینو آف الیہ کو اور میلیسس کو شامل کیا اب جب ایلیائٹک سکول نے اپنا چیلنج پریزنٹ کیا تو اگلے فلسفرز کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر پوری کائنات کے اندر صرف ایک ہی قسم کا مادہ ہے ایک ہی چیز ہے تو پھر تبدیلی قسم ممکن ہے جسنا پارمنیڈیز نے کہا کہ اگر تبدیلی جو ہے بینگ اور نون بینگ کی انٹریکشن کے نتیجے میں ہوتی ہے اور نون بینگ تو ہے ہی نہیں اور تو صرف رہ گیا بینگ اور وہ ایک ہی قسم کی چیز ہے تو پھر ایک ہی قسم کی چیز جو ہے اس میں تبدیلی تو نہ ممکن ہے ایمپیڈکلیز نے اس کا حل تلاش کیا موسیقی